دوستو گریبوں کی گاڑی کہے جانے والی تاٹا نینو کا الیکٹرک موڈل بھارت کے اندر لون چھو چکا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سائد یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے لیکن دوستو نہ تو میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ ہی یہ ویڈیو جھوٹی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو پورے طریقے سے بتاؤں گا کہ یہ گاڑی آپ کو کہا پر اور کس طریقے سے دیکھنے کو ملے گی اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہو تو آپ اسے کتنے روپے میں خرید سکوگے دوستو یہ گاڑی اتنی زیادہ بہترین ہے کہ اس کے سامنے تو آپ دس دس لاکھ روپے والی الیکٹرک گاڑیوں کے بارے میں سوچنا بند کر دوگے ایسے میں دوستو اگر آپ بھی اس گاڑی کو خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو اس ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھتے رہنا چلیے دوستو میں آپ کا قیمتی سمیں برباد نہیں کرتا اس لیے ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں لیکن تب تک آپ بھی ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اور آپ اس ویڈیو کو کہا سے دیکھ رہے ہو مجھے کمنٹ میں اپنے سہر کا نام بھی ضرور بتانا دوستو اپنی سکرین کے اوپر آپ ابھی جس گاڑی کو دیکھ رہے ہو یہ پورے طریقے سے الیکٹرک گاڑی ہے مطلب اس گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو پیٹرول یا ڈیزل کی ضرورت نہیں پڑتی آپ نے ویڈیو کے شروعات میں بھی بلکل صحیح سناتا دوستو ٹاٹا نینو الیکٹرک بھارت کے اندر لونچ ہو چکی ہے یہ گاڑی آپ کو دیکھنے میں بلکل پرانی والی گاڑی کے جیسی ہی نظر آئے گی لیکن ایک سوال آپ کے من میں بھی آ رہا ہوگا جب یہ گاڑی بھارت کے اندر لونچ ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں 90% لوگ کیوں نہیں جانتے اور جب یہ گاڑی لونچ ہو چکی ہے تو ٹاٹا والوں نے اوفیسیل نوٹس جاری کر کے اس گاڑی کے بارے میں کسی کو بھی کیوں نہیں بتایا دوستو اس بات کا ایک بڑا سا جواب یہ ہے کہ یہ گاڑی ٹاٹا والے بلکل بھی نہیں بنا رہے اس بار یہ گاڑی ایک تھرڈ کمپنی کے دوارہ بنائی گئی ہے اور اس گاڑی کے سرکیوں میں نہ آنے کا بڑا ریزن یہ بھی ہے دوستو اس گاڑی کا نام چینج کر کے بھارتیا مارکٹ میں لونچ کیا گیا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا ٹاٹا نینو کا نام بدل دیا گیا ہے اس گاڑی کا دوستو اب نام رکھا گیا ہے جیوم نیو الیکٹرک کار دوستو جیوم ایک بھارت کی چھوٹی سی کمپنی ہے دوستو اس والی ٹاٹا نینو کے اندر آپ کو بہت اچھے خاصے فیچر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر آپ بھی ایک چھوٹی سی گاڑی خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو یہ گاڑی آپ کے لیے بہت ہی بہترین ثابت ہوگی اتنا ہی نہیں دوستو یہ گاڑی آپ کو بھارتیا مارکٹ میں بہت ہی کم قیمت میں دیکھنے کو ملے گی یہ گاڑی دوستو اتنی سستی ہوگی جتنی آپ نے آج تک سوچی بھی نہیں ہوگی دوستو پرانی والی ٹاٹا نینو کے اندر آپ کو نورمل ہیڈ لائٹ دیکھنے کو ملتی تھی لیکن اس والی ٹاٹا نینو کے اندر آپ کو ایلیڈی ہیڈ لائٹ دیکھنے کو ملے گی اسی کے ساتھ ساتھ دوستو کمپنی نے اس کے نیچے آپ کو پروجیکٹر ہیڈ لیمپ لگانے کی جنگہ بھی دے رکھی ہے دوستو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروعات میں ہی بتایا تھا کی سیپ اینڈ سائز تو آپ کو اس والی گاڑی کا بھی پرانے والی ٹاٹا نینو کے جیسا ہی دیکھنے کو ملے گا اگر گاڑی کے پیچھے چل کر بات کرے تو اس کے اندر آپ کو ایلیڈی ٹیل لائٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی لیکن دوستو بڑی بات یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر آپ کو ریئر کیمرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا ویسے کیا آپ اس گاڑی کے اندر ریئر کیمرہ بھی لگوانا چاہو گے مجھے کمنٹ میں جرور بتانا اسی کے ساتھ ساتھ دوستو گاڑی کے پیچھے آپ کو تین پارکنگ سینسرز بھی دیکھنے کو ملیں گے گاڑی پارکنگ کرتے سمیں ان سینسرز کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے اندر آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا پرانے والی گاڑی کی طرح یہ گاڑی بھی آپ کو پورے طریقے سے فور سیٹر گاڑی دیکھنے کو ملے گی اس گاڑی کے اندر بھی دوستو آپ کو اچھا خاصا بوٹ سپیس دیکھنے کو مل جائے گا لیکن دوستو دکھی بات یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر آپ کو انفوٹیرمنٹ سسٹم دیکھنے کو نہیں ملے گا مطلب پرانے والی گاڑی کی طرح ہے اس گاڑی کے اندر بھی آپ کو کوئی بھی میوزک سسٹم دیکھنے کو نہیں ملے گا ویسے دوستو آپ کے حساب سے کمپنی کو اس کے اندر انفوٹیرمنٹ سسٹم دینا چاہیے تھا یا نہیں مجھے کمنٹ میں جرور بتانا گاڑی کا انٹیریئر دوستو آپ کو بہت ہی سمپل اور کلاسک دیکھنے کو ملے گا اس گاڑی کے اندر آپ کو ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر بھی دیکھنے کو ملے گا پرانے والی گاڑی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو دوستو اس گاڑی کے اندر آپ کو انالوگ انسٹرومنٹ کلسٹر دیکھنے کو ملتا تھا دوستو باقی زیادہ کچھ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس گاڑی کا انٹیریئر اپنے آپ سے بھی دیکھ سکتے ہو اب بات کر لیتے ہیں یہ گاڑی کس کمپنی نے بنائی ہے اور آپ اس گاڑی کو کیسے خرید سکو گے دوستو اس گاڑی کے نام کے بارے میں میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا تاٹا نینو ایوی کا نام بدل کر جیوم نیو ایوی رکھ دیا گیا ہے دوستو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ گاڑی اوڈر پر بنوانی پڑے گی آپ کو جیون کمپنی کی اوفیسیل ویب سائٹ کے اوپر جا کر اس گاڑی کو پہلے بوک کرنا پڑے گا بوک ہونے کے چھ مہینے کے اندر اندر آپ کو اس گاڑی کی ڈیلیوری کر دی جائے گی اگر دوستو اس گاڑی کے پرائس کے بارے میں بات کرے تو اس گاڑی کا ایکسوروم پرائس نبی ہجار روپے رکھا گیا ہے دوستو مجھے تو یہ گاڑی بہتی زیادہ اچھی لگی آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی کیا آپ اس گاڑی کو نبی ہجار روپے میں خرید ہوگے مجھے کمنٹ میں اپنی رائے جرور بتا کر جانا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ملتا ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ